اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سبیلا فرید آپ لوگوں سے محاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد سبیلا فیشل میں خوش حمدیت کہتا ہوں آج ایک بہت امدہ اور خوبصورت ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ لیپ ٹاپ کی بیٹریہ جو ہے اس میں گولڈ کہاں پہ چھپا ہوتا ہے یہ سارے میرے سامنے جو پڑے ہوئی ہیں لیپ ٹاپ کی بیٹریہ ہے اور اسے ہم گولڈ ریکاور کریں گے اور اس طرح اس کو ہم نے پہلے سے تھوڑا آسان کیا ہوا ہے کھلنے کے لیے اس کے اندر ایک اس طرح کا پٹا ہوتا ہے انہیں سرکٹ ہوتا ہے اور اس سرکٹ پہ یہ تارے کار دیتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ کیا کیا ہے اس میں یہ ہو بھی یہ تارے ہم نے کار دیئے اس کے اندر گولڈ کے پین لگے ہوئے ہیں گولڈ پلیٹڈ پین اور یہ آئی سی چپس اس میں لگے ہوئے ہیں ادھر بھی لگے ہیں چھوٹے چھوٹے چپس ہیں اور اس پہ یہ سیلور پلیٹنگ ہے تو ابھی ہم اس کو صرف کول دیتے ہیں اور پھر اس کا آگے پراسس کر دیتے ہیں اس میں یہ گولڈ کے پارٹس واضح نظر آتے ہیں جس پہ گولڈ پلیٹنگ ہوا ہے اور یہ ہے لیپ ٹاپ کی بیٹریہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیپ ٹاپ کی بیٹریہ میں گولڈ کہاں پہ چھپا ہوتا ہے اور یہ بیٹریہ بنے ہوتے ہیں لیتیم کے لیتیان آئین کے اور یہ بھی کام کی چیز ہے اکثر لوگ اس کو ٹیرالل میں یا سیریز میں جائنٹ کر کے بڑے بڑے بیٹریہ بناتے ہیں اور اس کی بیٹریہ پھر لائف ٹائم چلتے ہیں یا ویسے جو بدکیس میں ٹی وی خراب ہو جاتے ہیں ورنہ خراب تو نہیں ہوتے یہ تو وہ طریقے بھی آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ مل سکتے ہیں کوئی بنانا چاہے تو اپنے لیے بنا سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے سارے بیٹریہ کھول دیں اور یہ ہے اس میں چھوٹے چھوٹے مل سی سی بھی ہے یہ ایک کنیکٹر بھی ہے اس میں اور اسی طرح اس میں یہ کنیکٹر ہے گولڈ پلیٹڈ پہنے اور یہ چھوٹے چھوٹے آئی سی چپس ہے اور اس میں یہ بڑے خوبصورت مل سی سی ہے اس میں اس کے جو کھیپ ہوتے ہیں یہ اندر سے گولڈ پلیٹنگ ہوتے ہیں اس کے جتنے بھی ہوتے ہیں اسی طرح اس میں یہ آگئے ہیں اور یہ بڑے خوبصورت اس میں گولڈ کے پارٹ ہیں یہ ٹوٹل تقریباً چھے بیٹریوں کا مال ہیں یہ لپٹاپ کی بارہ لپٹاپ کی بیٹریہ ہیں اور ابھی اس کو ہم سب کو جلا دیتے ہیں سب کچھ سمیت اس طرح پروسس کرتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم ایک ہی چیز کا اس میں سے کریں گے تو مقدار کم ہے لیکن اب ہمیں صرف طریقہ بتانا ہے کہ ہم اس کو اکٹا سرکٹ کے ساتھ سب کچھ کے ساتھ جلا کے پھر ہم اسے گولڈ کیسے ڈکور کریں گے تو ابھی ہمیں سب کو اکٹا جلا دیتے ہیں مل سی سی آئی سی چیپس گنیٹر جتنے بھی سب کچھ ہے اکٹا ہم ڈال دیتے ہیں جلانے کیلئے کڑا ہی میں اب یہ سارے سرکٹ جل گئے ہیں سب کچھ سمیت توڑا اس کو ہم پیس لیتے ہیں تاکہ اس میں وہ آئی سی چیپس توڑ جائے اور اس کے اندر جو گولڈ بونڈک وائر ہیں وہ نکل آئے اور پھر اس کو ہم پہلے نمک کے تضاب سے اچھی طرح واش کریں گے اس لیے کہ اس میں ٹین کی مقدار بہت زیادہ ہے ہن سرکٹ پہ جو ٹانکا یا سولڈر لگا ہوا تھا پھر اس کے بعد ہم آگلا پراسیز اس کا کریں گے کوپر ہٹھانے کیلئے سارا ڈال دیا ہے اب اس میں نمک کے تضاب ڈالتے ہیں اور کم از کم دیر گھنٹا کیلئے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس میں جو سولڈر ہے یا ٹین کی جو ٹانکہ لگاتا ہے اس میں وہ تاکہ ڈیزال ہو جائیں جب نمک کا تضاب ہٹا ہوگی پھر پانی سے اچھی طرح واش کرنا ہوگا پھر اس کے بعد انشاءاللہ نائٹرک کریں گے یہ نمک کا تضاب ڈیڑھ گھنٹر گزرنے کے بعد اب اسے ہم ہٹا رہے ہیں یہ ہے نمک کا تضاب اسے ہم نے واش کیا ہم نمک کے تضاب کے بعد پانی سے اچھی طرح واش کر رہے ہیں تاکہ نمک کے تضاب کا اثر ختم ہو جائے پھر اس میں سے کوپر ختم کرنے کے لیے ہم نائٹرک ایسڈ یعنی شورے کا تضاب ڈالیں گے اور پھر اتنی ٹائم کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے یا تب تک جب تک اس میں سے کوپر ختم نہ ہوئے کلحال اس سے ہم یہ ڈسٹ بھی صاف کر رہے ہیں اور نمک کا تضاب بھی صاف کر رہے ہیں جس میں وہ ٹین ڈیزال ہوا ہے اور یہ باریک چھانے میں یہ باریک چھانے میں اس لیے ڈال رہے ہیں اگر کوئی گولڈ پارٹ یا پارٹیکل پانی کے ساتھ جاتا وہ اس میں رک جائے یہ ہے نائٹرک ایسڈ پانی سے کافی دفعہ واش کرنے کے بعد ہم نے نائٹرک ایسڈ ڈال دیا اس میں اور جب اس میں سے یہ نائٹروجن ڈائیکسائیڈ گے سوٹتا ہے تو اس کے لیے ماس لازمی استعمال کرنا کھل جگہ پہ رکھنا اور زہرے لگے سے بچتے رہنا یہ بڑا خطرناک گیس ہے یہ نائٹروجن ڈائیکسائیڈ گیس ہے اور نائٹرک ایسڈ ڈالنے سے پہلے پانی سے اچھی طرح واش کرنا اس لیے کہ اس سے پہلے نمک کا تضاب ہوتا ہے اور نمک کا تضاب جو مل جاتا ہے نائٹرک ایسڈ ساتھ وہ گولڈ ڈیزال کر دیتا ہے تو اس ہے نہیں کہ آپ لوگ پھر گولڈ کے انتظار میں اور اس سلوشن میں گیا ہوا ہوتا ہوں تو میں نے ایک تقریباً کئی دفعہ اس کو پانی سے واش کیا اب ہی نائٹرک کر دیا اس کا انتظار کریں گے جب نائٹرک کوپر ڈیزال یا بیس میٹر ڈیزال کرے گا پھر اس کے بعد ہم اس کا فلٹر کر کے اگلا پراسس کریں گے انشاءاللہ جتنے بھی بیس میٹر تھے وہ سیلور تھے کوپر تھے جو بھی تھے وہ سب کچھ نائٹرک ایسڈ میں ڈیزال ہو گیا اب اس کو ہم فلٹر کرتے ہیں فلٹر کے بعد یہ فلٹر کے اوپر جو کچھرا رہ جائے گا تو پھر اس کو ہم ایک واریجیا کر دیں گے اور نیچے جو سلوشن نکل گا اس میں پھر ہم چاندی کو ٹیسٹ کریں گے لیکن چاندی ہے اس میں اب یہ فلٹر ہوا اور یہ سلوشن نکل گیا اس میں چاندی ہے اس کو ہم پھر بعد میں کریں گے اور اب یہ جو کچھرا رہ گیا اس میں گولڈ ہے اور اس میں ہم یہ کورٹن بھی ڈال دیں گے اب یہ تیار ہو گیا اور اس کے لئے ہم نے پہلے سے ایک واریجیاں بنایا ہوا ہیں سو میلی لیٹر ایک واریجیاں جس میں ہم نے ملایا ہے پچیس میلی لیٹر نائٹرک ایسڈ یعنی شورے کا تضاب اور پچھتر میلی لیٹر نمک کا تضاب یعنی ہائیڈرو کلورک ایسڈ ایچ سی ایل تو یہ بن گیا ہے ایک واریجیاں ہم نے پہلے سے بنایا اور وہ جو فلٹر کا کارٹن تھا وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا اور ابھی اس کو ہم ایک واریجیاں کروا دیتے ہیں اب یہ کمپلیٹ ڈیزال ہو گیا ایک واریجیاں میں اور فلٹر سے پہلے میں نے پانچ میلی لیٹر سلفیورے کے ایسڈ ڈال دیا تاکہ جو ٹین مین رہ گیا ہو وہ اس میں اس کے ساتھ ریٹ ہوکے فلٹر پہ رہ جائے اب ہم اس کو فلٹر کرتے ہیں یہ ہے ایک واریجیاں ایک گولڈ سولیشن ہے اب سولیشن ہوا فلٹر اور اس میں ہم ڈال دیا ہیں یوریا تاکہ یہ سولیشن نیوٹل ہو جائے اور جب گولڈ اس میں بیٹھ جائے تاکہ وہ دوبارہ ڈیزال نہ ہوئے یوریا تب تک ڈالنا چاہیے جب جوش مارتا رہے لیکن اس میں ہم نے پانی زیادہ ڈالا ہے اس وجہ سے تھوڑا جوش کا محس کا یہ ہے ایس ایم بی پھوڑر سوڈیم میٹھا بائی سل فیٹ ابھی ستم ہو گیا دوسرا لانا پڑے گا یہ ہے سوڈیم میٹھا بائی سل فیٹ آب اس میں ہم توڑا پانی ڈال رہے ہیں رییکشن شروع ہے اس میں اور یہ ہے ساف پانی تھوڑا اس کو ہم ڈائلوٹ کرتے ہیں اور اب اس کو ہم رکھ دیتے ہیں کل کیلئے چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا پانی ڈالتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے ڈائلوٹ ہو کے اب چھوڑیس گھنٹے گزرنے کے بعد جو لپٹاپ کے بیٹریوں سے ہم نے جو گولڈ نے کھالا تھا بیٹری کے اندر جو سرکٹ لگے ہوتے ہیں اس میں آئی سی چپس اور کنیکٹر وغیرہ تھے سب کو ہم نے اکھٹھا جلا کے پھر اس کا ایک واری جائے بنا کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا گولڈ اس میں بیٹا ہوگا اس سے ہم یہ لیکڈ ہٹا رہے ہیں یہ ہے وہ گولڈ ڈسٹ جو ہم نے نکالا پھر ابھی مقدار کم ہے اکثر لوگ کہتے ہیں سرپ راک دکھا کے پگلائے نہیں پگلاتے ہیں ہم لیکن یہ ہے ہمارا پرانا سٹاک یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم جمع کرتے ہیں لیکن جو نئے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو پتہ نہیں کرتا ان کیلئے ترکہ کار یہ ہے یہ کوٹالی ہے اس میں یہ ڈال کے اور پھر اس طرح کے برنر یا بٹی جو بھی ہو اس سے یہ پگلائے گولڈ ہوگا یہ گولڈ ہے گولڈ کا ڈسٹ ہے لیکن اس وقت مقدار بہت کم ہے اگر ہم پگلائیں گے تو ویڈیو بھی بہت لمبی ہو جاتی ہے تو اس لئے اگر کوئی دیکھنا چاہے پگلانے کا تو اس پہ میرے کافی ویڈیو موجود ہیں میرے چینل پہ ایک وہ جو ویسٹ سولوشن میں نے اسے کٹا کر کے پگلائے تھا ایک ویڈیو موجود ہے ریفائن گولڈ بائی ایک وریزہ ایک ویڈیو اس پہ موجود ہیں وہ سارے دیکھ کے پھر اپ لوگوں کو پگلانے کا طریقہ آسانی سے آ جائے گا اور یہ گولڈ ڈسٹ ہے بلکل پیور گولڈ ڈسٹ جو لیپ ٹاپ کی بیٹریوں سے ان کے سرکٹ جو ہوتے ہیں میں نے نکال دیا اور یہ میں اپنے پرانے سٹاک کے ساتھ جمع کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ جو ہی زیادہ جمع ہو جائے گا میں اکٹھا پگلائے پھر ایسی پھر ویڈیو بنا کے انشاءاللہ دیکھا دوں گا تو ایسی طرح یہ سارا گولڈ میں اکٹھا کر رہا ہوں یہ ایک بیکر میں جتنے بھی ویڈیو سے نکلتا ہے اس لیے کہ یہ تھوڑے تھوڑے مقدار میں ہوتا ہے ہم تو صرف ویڈیو کیلئے تھوڑا مقدار کر دیتے ہیں اور اگر اس کو ہم پھگلائے گا تو اس پر ٹائم زیادہ زائے ہو جاتا ہے اور ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہیں تو اس لیے ہم بس صرف یہ اپنے پرانے سٹاکے جمع کر کے اس پر انشاءاللہ کوئی اچھی خاصی ویڈیو بنائیں گے پھگلائے دیکھا دیں گے اور اس طرح آپ لوگوں کو ہم یاد دل آ رہے ہیں کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہم کا بہت بہت شکریہ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں و السلام موسیقی